جی آج دونی کے کچن میں بن رہی ہے چکن ملائی بوٹی بہت ہی مزے کی بہت ہی دلیشیس اس کو آج ہم بنائیں گے گیٹھی میں تو چلیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بنائیں گے تو جی میں اپنی یوٹیوب فیملی میمبر میں سے نتاشا عبرو کا نام لینا چاہتی ہوں کافی ریکویرس تھی ان کی تو جی نتاشا عبرو تو چلیں جی اب چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کوکویز دونی آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن ملائی بوٹی بہت ایزی ہے بنانا ہم آج اس کو بنا رہے ہیں سکھوں کے ساتھ انگیٹھی پر یہ ویداؤٹ سکھیں ویداؤٹ انگیٹھی بھی ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت زبردست آتا ہے لیکن آج ہم بنا رہے ہیں انگیٹھی پر سکھوں کے ساتھ انگریڈینس میں آپ کیوں دکھا دوں چکن چاہیے سکس کےجی میں یہاں پہ چکن یوز کر رہی ہوں آپ ون کےجی یوز کریں میں ون کےجی کی ریسپی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی سکس کےجی ہے جی میرے پاس یہاں پہ چکن بون لیس فلٹ پیس تھے ان کو یوں کیوبز میں ہم لوگوں نے ان کی کٹنگ کروا دی ہے ساتھی جی مجھے یہاں پر چاہیے تقریباً تھری ہنڈرڈ گرامز ہے میرے پاس یہاں پہ یوگرٹ دہی کوشش کریں کہ تھوڑا گاڑا دہی ہو پانی والا نہ ہو ٹو ہنڈرڈ گرامز کا پیکٹ ٹو ہنڈرڈ ایمیل سوری ٹو ہنڈرڈ ایمیل کا پیکٹ ہوتا ہے کریم کا فریش کریم آپ گھر کی ملائی بھی ہو تو بہت زبردست ہے میں یہاں پہ ڈبے کی فریش کریم یوز کر رہی ہوں ساتھی جی مجھے یہاں پر سکس ٹیبل سپون چاہیے لیمن جوز فور ٹیبل سپون ہے کون فلار فائف ٹیبل سپون ہے جی یہاں پر مایونیز ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے یہاں پر جنجر اور گارلی پیسٹ اور ساتھی جی یہاں پہ ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے میرے پاس کالی میرچ اور ون ٹیبل سپون میں یوز کر رہی ہوں سفید میرچ وائٹ پیپر اور بلیک پیپر اگر وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ بلیک پیپر ہی ہاف ٹی سپون جو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے میرے پاس یہاں پہ سالٹ نمک ٹھیک ہے کوانٹیٹی کے حصہ آپ سے جا رہا ہے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کیجئے گا ہری پیاز ہے جی اس کا فلیور ملائی بوٹی میں بہت زبردست آتا ہے ساتھی جی یہاں پر کچھ ہری مرچے اور ہرہ دھنیا ہری پیاز ہری مرچے ہرہ دھنیا جو ہے ان کو ہم لوگ جو ہے وہ گرائنڈ کر کے ان کی ایک اچھی سی پیسٹ بنا لیں گے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ مائیونیز عام طور پر جب گھروں پر بنائی جاتی ہے ملائی بوٹی تو اس میں ایڈ نہیں کی جاتی لیکن یہ ریسٹورنٹ کی ایتھینٹی کرسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں تو اس میں مائیونیز ہمیشہ یوز ہوتی ہے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی اب سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک ڈش لی ہے ڈش میں میں نے جو ہمارے پاس ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ہری پیاز تھی ان کو گرینڈ کر کے ایڈ کر لی ہے ٹھیک ہے جی ہرا پیاز ہری مرچ اور ہرا دھنیا ٹھیک ہے جی اب ساتھ اس میں جائے گا یہ جو ہمارے پاس دھئی تھا نمک کالی مرچیں لیمن جوس لسن ادرک کا پیسٹ مائیونیز کارن فلار اور فریش کریم ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کا بہت اچھا سمودھ پیسٹ برنا لیں گے جی سارا مسالہ بلکل ریڈی ہے چکن کو جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو میرینیٹ کر دیں گے جی اس میں ہم اپنا سارا چکن جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے آپ میک شور کر لیں کہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد آپ نے ڈرائی کیا اور میں نے اس کو کافی دیر سے سٹینر میں رکھا ہوا تھا چکن ہمارا بلکل ڈرائی ہے تو میں سارا چکن ایڈ کر لوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مرینیٹ کر لوں گی جی چکن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کے ہاتھ ہی یوز کرنے پڑیں گے کیونکہ قوانٹیٹی زیادہ ہے اگر تھوڑی ہوا ہاں پڑیں گے اس طریقے سے کرنے دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی حیث سے ساری چکن کی مساج کرنی ہے یہ اس کی مرینیشن کے ساتھ ایسے پکڑ کے دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے ساری چکن کو مرینیٹ کر لیا ہے کوئی بھی بوٹی اس مساجے کے بغیر نہ رہ جائے تو چلیں چکن ہمارے یہاں پر مرینیٹ ہو گیا ہے چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے مرینیٹ کر لیا ہے اسی سٹیج پر یہاں پر میں ہاف کپ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی سارے اوئل کو سارے چکن کو لگا لیں گے اس سے چکن بہت زیادہ سافٹ بنتا ہے آپ مساجے میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اس کو ہی ہی ایڈ پر لگاتی ہوں تو یہ ذرا اچھا بن جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے چکن کو ایک ایسے ہی شاپنگ بیگ میں پلاسٹک بیگ ہے میرے پاس میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے کہ آپ کے فریزر میں بھی جو ہے وہ پلیس کی سیونگ ہو جاتی ہے تھوڑی سی پلیس پر یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کو میں فریزر میں رکھ رہی ہوں تو اس کو جب کل یوز کرنے سے تقریبن 3 سے 4 گھنٹے پہلے میں نکال لوں گی میک شور کر لیں آپ نے اس کو فریزر میں نہیں رکھنا کیونکہ لیمن جوس اور یوگرٹ ایڈ ہے آپ کا چکن خراب ہو سکتا ہے اگر زیادہ ٹائم کے لیے فریزر میں پڑھا رہے تو چلیں جی اب میں کل آپ کو اس کا باربی کیو کر کے دکھاؤں گی ہم نے ملائی بوٹی کو جو ہے وہ اوورنائٹ میرینیٹ کیا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو لگائیں گے سیکھوں پر پھر میں نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں سیکھے لیں گے اور یہ ملائی بوٹی کو ہم لوگ بلکل اس کا سینٹر رکھیں گے اور اس میں ہم لوگ کر لیں انگیتھی میں ہم لوگ ان کو کوئلے جو ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں جلانے جیسے کوئلے جلتے ہیں ہم ان کو پھیلا لیں گے اور میں نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ہم کوک کریں گے جی کوئلے جلا کر کوئلوں کو ہلکا سا توڑ کر دیکھیں ہم نے انگیتھی میں پھیلا لیں اسے کوئلے ہمارے بہت اچھے ریڈی ہیں اب ساری ملائی بوٹی کی سیکھوں کو جو ہے ہم لوگ اس پر سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ تقریباً دس منٹ کے لئے ہم اس کی ایک سائٹ کوک کریں گے دس منٹ بعد ہم اس کی سائٹ کریں گے چینج دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر رہے ہیں بہت ہی پیارا گولڈن کلر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت اتیاط رکھنی ہوتی ہے کہ اوئلوں پر چکن جلدی جل بھی جاتا ہے اگر بہت زیادہ غرم ہو جائیں تو اسی طریقے سے میں ساری ملائی بوٹی کو سائٹ چینج کر لوں گی اور ساتھی جی میں اس پر جو ہے وہ آئل سے برشنگ کر دوں گی کیونکہ اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی کوک ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی مزے کی لگ رہی ہے اب اسی سٹیج پہ جی میں اس میں آئل کے ساتھ اس کو برش کر دوں گی تاکہ اچھی سافٹ اور مویسٹ بنیں جی دوسری سائٹ سے بھی دس منٹ ہم لوگوں نے کک کی ہے تو ملائی بوٹی ہماری بلکل ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بہت گلیشیس بنتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ملتا ہیں د facنی موسیقی